دو نارا آل سبائی کرمچاری یونیان موری مانگے دھکے گوھر میں مرنس تیرے راج میں آل سبائی کرمچاری یونیان آل سبائی کرمچاری یونیان میں سبل سوسائیٹی بھدلوا کی طرف سے جو صفائی کرمچاری بھدلوا منصفل کمیٹری کے اور پورے قطعے جناب کے پچھلے چار سے پائی دنوں پہ انڈیفینائٹ سٹرائک پہ ہیں ہم پورا سمرتن کرتے ہیں آپ کرمچاریوں کا اور ایل جی جو پرشاسن ہے ایل جی ایڈمیسٹریشن جو ہے راجبال مہدے سے ہماری ریکش ریک کی منموم وی جیٹ نائنٹیم پورٹی ایٹ اور کرمچاری ایکٹ جو ہمارے سمیدھان کا ہے اس کو پوری طور پر جمہو کشمیر کی یوٹی میں لاغو کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے یہ سٹیٹ تھی اور منموم وی جیٹ یہاں پہ یہاں کی سرکار نے لاغو نہیں کیا تھا اب جبکہ یونٹیری بن چکی ہے ہم لیکنیٹ گورنٹ صاحب سے گزارش کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ پوری طور پر منموم وی جیٹ 1948 اور کرمچاری ایکٹ کو جمہو کشمیر کی یوٹی میں لاغو کیا جائے اور جس طریقے سے آپ سفائی کرمچاریوں کو اور سنیٹیشن ورکرز کو انڈیا کی باقی یوٹیز میں ویڈیز دیتے ہیں اس پرکار سے آپ کو ویڈیز دی جائے پچھلے کئی ورشوں سے ہفارے سفائی کرمچاری آپ واقعی میں کرونا واریرز ہو جس طریقے سے آج یہ گنگی یہاں پہ پھیل رہی ہے بھدروہ کے اندر اور پورے کھٹائے چناب کے اندر ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرکار آپ کے ساتھ مذاکرات نہ کر کے اور کوئی کمیٹی نہ بنا کر یہ وضع کر رہی ہے کہ وہ کرونا اور اومی کرونا کو دعوت دے رہی ہے جب یہاں پہ پینیڈیمک سال دو ہزار میں کرونا کی پھیلی تو تب کی سرکار نے کہا کہ جتنے بھی کرونا واریرز ہیں چاہے منصفل کمیٹی کے سفائی کرمچاری ہو چاہے سواس بھاگ کے ہو چاہے آپ کے نیر بیس ورکرز ہو ان کو پکا کیا جائے گا ان کو توفہ دیا جائے گا لیکن یہ وہ بات ہے میٹھا میٹھا سرکار جو ہے حاضم کرنا چاہتی ہے اور جب غریب کی بات آتی ہے تو اس کو دھو کر دیا جاتا ہے شہب 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 آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں آپ حق کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون ایمپلیمیٹ ہونا چاہیے اگر ننمی ویج ایک اور سفائی کرمچاری ایک ہمارے اس انڈیا میں ہیں سرکار نہ دو کیوں نہیں کرے گی اور ہم اس منٹ سے سرکار سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے جو کمیٹی سفائی کرمچاریوں کے جو مسائل ہیں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں پچھلے کئی ورشوں سے دس دس سال جن کے پورے ہوئے ہیں اپنی یہاں پہ ایک کیجوال لیبر اور میڈ بیس ورکر ایک کمیٹی بنائی جائے وہ تمام ورکرز کا جو ریکارڈ لے کے اور ان کو ریکل رائز کیا جائے اور ویجیز جو ہیں دلی کے لیول پہ ویجیز آپ کو دیے جائے اور بیج کا راستہ سرکار آپ کے ساتھ بیٹھ کے بیج کا راستہ نکالے تاکہ جس طرح سے گنگی جو ہی پورے ہمارے جو ہے انہائیجینک ہو چکا ہے پورا کھتائی چناب اور اگر کوئی مزاکرات کا راستہ نہیں نکلتا ہے تو اس سے وضع دوبارہ سے پینیڈیمک بھیلنے کے خطرہ ہے تو ہماری طرف سے ایک بار پھر جتنے بھی سینیٹیشن ورکرز ہیں ملسپل کمیٹی بھدروہ کشتوات تھاٹری رمبن اور بنیہار ہم آپ کو سپورٹ ایشن کرتے ہیں ہم آپ کے دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں آپ اکیلے نہیں ہو آپ اکیلے نہیں ہو تویشو جرت آپ کو جرت ہے آپ میدان میں نکلے ہو آپ نے حقوق کیلے لڑ رہے ہو اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کے دور میں بھدروہ کے ساتھ نائن ساپی ہو رہی ہے جس لوگ اگر جرت والے سامنے نکلیں گے وہ نائن ساپی ختم ہوگی لیکن وہ گھروں میں بیٹھے ہیں یہاں پہ صرف سیاست جو ہے وہ ٹرانسفر پر ساتھ کی گئی ہے اپنے نشکی ٹرانسفر بیٹی کی بچے کی ٹرانسفر اور ملزمہ دے جانے کے ساتھ کی گئی ہے جس کا کھمیادہ یہ ہے کہ پچھلے ستہرہ سی وٹسوں سے بھدروہ کو ختم کر دیا گیا ہے ہمارا وجود مٹا دیا گیا ہے تو آج جہاں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے کھٹے چنہات کی سب سے پرانی منصفر کی بھدروہ ہے اس کو میرین کی بنیاد پر کالی بھگیشن کی بنیاد پر منصفر کی بھدروہ کو کانسل کا درجہ دیا جائے تاکہ اور زیادہ سپری کام چاری جو ہیں یہاں پہ ملازم لگے اس کا منصفر کامیٹی کا دائرہ دھمیل تک اور اشکار تک اور پیری پھریز کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو منصفر کامیٹی میں لائے جائے تاکہ جتنے بھی بے روزگار جو بچے ہمارے یہاں پہ ہیں چاہے وہ سویپرز کے بچے ہیں وہ سارے ایکومیڈیٹ ہو سکیں اس میں تو ایک بار پھر آپ کا مبارک بار ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہیں آپ کی کامیٹی تک چلیں گے جہاں پہ آپ کی دھرنا سائٹ ہے اور وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ دھرنے پہ بیٹھیں گے مبارک بکی